بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہائیت رحمت فرمانے والا ہے اگل کی آواز کے پیارے اور معزز ناظرین صرف دو میٹ میں سورہ کحف کی فضیلت اور برکت پر بات کریں گے یاد رہے عربی میں کحف غار کو کہتے ہیں اس صورت میں غار والوں کا اللہ جلالہ شانہو نے ذکر فرمایا ہے اس لئے اسے سورہ کحف کہا جاتا ہے اس کی ابتدائی دس آیات اور آخری دس آیات کی فضیلت حدیث شریف میں بیان کی گئی ہے کہ جو ان آیات کو یاد کرے اور پڑے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا صحیح مسلم شریف اور دوسری حدیث جامعہ الساگیر جلد نمبر پانچ حدیث شریف چھہ ہزار تین سو چھالیس ہے سورہ کحف کی جمعہ کے دن جو شخص تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعہ تک اس کے لئے خاص نور کی روشنی رہے گی اور اس کے پڑھنے سے گھر میں سکون و برکت نازل ہوتی ہے ایک مرتبہ ایک صحابی سورہ کحف گھر میں پڑھ رہے تھے گھر میں ایک جانور بھی تھا وہ بدکنا شروع ہو گیا انہوں نے غور کیا کہ کیا بات ہے تو انہیں ایک بادر نظر آیا جس نے انہیں ڈانپ رکھا تھا اس صحابی نے یہ واقعہ ذکر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پڑھا کرو کیونکہ قرآن شریف پڑھتے وقت سکینہ نازل ہوتی ہے ناظرین محترم یاد رہے ہم دوسروں کے لئے بہت وقت نکالتے ہیں لیکن اپنے لئے بھی اور اپنے آخرت کے لئے بھی کچھ وقت ضرور نکالا کریں یقین کریں جب آپ نے ایسا کرنا شروع کر دیا آپ کو دلی اتمنان اور سکون نصیب ہوگا اور دعا بھی ہے آپ جہاں رہیں خوش رہیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں السلام علیکم ملتے ہیں